موسیقی 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 کہ ہم نریند موڈی صاحب تک جائیں ایک ڈیلیگیشن لے کر جائیں کچھ ٹیم بنا کر جائیں ہم چاہیں پورے دیش میں اس فلم کا پرچار بہت اچھے طریقے سے ہو شارٹی بٹرس کے نام سے چلتی ہے جس کے مادیم سے میں بہت سارے سوشل مدد پر کام کرتا ہوں تو جس میں بلیٹ نوشن کیمپنی کرتا ہوں جیسے کی فری میڈیسن دیسیویشن فری ڈیابیٹس چیک اپ کیم تو لاسٹ دو سال سے میں اس مدد پر سارچ پر کر رہا ہوں کہ ہر سال انڈیا میں جو بچے آدماتیا کرتا ہے یہ انکین کاردوں سے کرتا ہے اس کے سیمٹمز کیا ہے اور اس کے ریزنز کیا ہے اور ان بچوں کو کیسے بچائے جا سکتا ہے تو فائنلی میں نے یہ پلان کیا کہ اس مدد کو لے کے ہم ایک فیوچر فلن کرتا ہے فلم کے لوکیشن کی بات کرتا ہے کیا کیا لوکیشن ہوگا شوٹ تو سوار مووی ساری کے ساری ممبئی میں شوٹ ہو رہی ہے جس میں سے بہت سارے سکولز نے بھی ہم کو سپورٹ کیا ہے اس پروجیکٹ کے لیے جیسے کی مڈا لینڈ میں جہاں پہ آپ لوگ آئے ہو جہاں پہ آکے یہ فلم کے آن شوٹ کور کر رہے ہو جیسے کی اس مدد سے سب ریلیٹڈ اور بھی دو تین چیزیں ہیں جو ہم میسج دینا چاہتے ہیں جیسے کی ینگ سر کو میں نے کانسٹ اس لئے کیا ہوا ہے اس کے اندر کہ یہ ہمارا ایک دو مدد اٹھایا ہے ہمارے چھڑن سوسائٹ کا ایسے بہت سارے مدد ہیں ہمارے سماج میں جو ینگ سر اگر اٹھائے تو بہت ساری پرولمز ہمارے سوسائٹی میں سال ہو سکتی ہے کب تک ریلیز ہوگی کب تک ریلیز ہوگی کب تک ریلیز ہوگی کوشش کریں گے ہم لوگ اس کو کی ہم اس کو دیوالی ریلز ہو لیں گے کیا آپ نے بھی ہمیں پوچھا کہ انہوں نے کہا کہ اس کے لئے ہم گورنمنٹ سے مانگ کریں گے کہ ٹیٹس سوک کیا جائے نیزند مولی سے ملاپک نہیں ہے تو کیا آپ کچھ کہنا چاہیں گے ہاں جیسے کی کہا 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 تھینکی سو مچ کہ گلشن پانڈے جی نے اتنا پلان کر کے رکھا ہوا ہے ہمارے فلم کے بارے میں میرے ساتھ میں کچھ ایسے پیرنٹس ہی جن کے بچوں نے آلڑی آتماتیا کر لیا تو وہ پیرنٹس میرے ساتھ میں ہے تو میری لازم ممنٹ تک کوشش یہ رہے گے کہ میڈیا کے سبورٹ سے اور پیرنٹس کے سبورٹ سے میں بھارت سرکار کو اپیل کر باؤ کہ یہ ٹیکس فری کی جائے تاکہ اس کے جو سولوشنز ہیں جو چودہ ٹیپس دیے ہوئے ہم لوگ نے اس کے اندر اگر وہ چودہ ٹیپس اگر سوسائیٹی ایڈیوکیشن سسٹم اینڈ پیرنٹس فالو کرے تو کافی حد تک نہیں اس کو چڑنس سوسائیٹ کو روکا جا سکتا ہے سر کیا آپ کو لگتا ہے کہ ہمارے دیش میں بہت ساری پرولم ہے آپ کی یہ فلم سے بچوں کی پرولم سال ہو سکتی ہے ہاں دیکھیں جیسے کی بہت ساری پرولم سہیں میں مانتا ہوں کہ ہمارے دیش میں بہت ساری پرولم لیکن یہ ہے کہ جو بچے جو ہے وہ آنے والا جنریشن ہے تو بچوں کے چائلڈھوڈ میں جو بھی بیج ان کے برین میں پیرویا جائے گا تو وہی گروت ہوگا اور فائنلی ابھی تک جو پرولم جھیل رہا ہے وہ پاس آؤٹ ہو چکا ہے اور اگر بچوں کو اگر ہم بچا پائے تو جیسے کی ڈاکٹر بھیمرا امبیٹ کر اگر انہوں نے بچوں میں آتماتیا کر لیے ہوتی تو شاید پورا ورلڈ کا سب سے بڑا سمیدھان جن کو مانا جاتا ہے کہ the father of law the symbol of knowledge تو یہ نہیں ہو پاتا ڈاکٹر عبدالکلام کی بات کرے بھگت سنگھ کی بات کرے راجگروی کی بات کرے تو انہوں نے بھی بچوں میں آتماتیا کر لیے ہوتی تو شاید ہم اتنے مہا پرشوں کو نہیں پا پاتے تو شاید یہ جو بچے ہیں جو سوسائٹس سے ہم لوگ روک رہے ہیں آنے والے ہو سکتا ہے اس فل بھی بہت سارے بچے ڈیپریشنز میں ہو ان کو ہم لوگ اس فلم کے مادیم سے جلد سے جلد بچائے یہ ہی ہماری کوشش ہے اس کے علاوہ کوئی مددہ ہو جس پہ آپ فلم ملانا چاہیں گے ہاں مددہ تو ایکشلی یہ تھی think again کی میں ایراؤنڈ 14 سیریز پلان کر چکا ہوں 14 سیریز جو 14 سیریز میں آپ الگ الگ طریقے کے پرولمز دیکھو گے جو ہمارے سماس سے کنیکڈڈ ہے اور خاص کر کے یو آو سے کنیکڈڈ ہے جہاں پہ یو آو کو proper guidance نہیں ملتا proper way نہیں ملتا جس age میں ان کو ملنا چاہیے